مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرنے والا ہے کوشش کرنے والوں کو سواب سے نوازنے والا ہے طلب کرنے والوں کو عطا کرنے والا ہے رغبت رکھنے والوں کو راضی کرنے والا ہے ہلاک ہونے والوں کو بچانے والا ہے اور راہ پر چلنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول متقیوں کے امام اور خاتم الانبیاء ہے اللہ کا زیادہ السلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی عال پر آپ کے صحابہ پر قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی اطاعت کرو اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اور جان لو کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے تو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی غرابی ہے مسلمانوں ہم زلہجہ کے دس اور حج کے مبارک سب سے بہترین ایام کے سائیوں میں رہے ہیں ہمیں کریمانہ نعمتوں اور عظیم رحمتوں سے نوازے کے بعد یہ ایام اکٹھے ہوئے اور گزر گئے اپنے خیموں کو سمیٹ لیا اور لوٹ گئے ہم نے ان ایام میں جو عمل کیا وہ انہی پر ڈال دیا مبارک وادی اور نعمتیں ہیں ان کے لیے جو ان میں کامیاب ہوئے اور ہلاکت و بدبختی ہے ان کے لیے جو ان میں محروم رہے یاد رکھو ان بابرکت دنوں کے ثمارات و اثرات سے ایک مسلمان کو جو اہم چیز حاصل کرنی چاہیے وہ ہے نیک عامال پر مداومت برتنا وہ طاعت کیا ہی اچھی ہے جس کے بعد طاعتیں ہوں اور وہ نیکی کیا ہی بہترین ہے جس کے بعد نیکیاں ہو کتنا شاندار ہے نیک عامال کا یکے بعد یکے بعد دیگر انجام پانا جن کے سیرے آپس میں ملے ہوں اور جن کی کڑیاں باہم جری ہوں بے شک یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں بے شک ہمیشگی والی طاعت اور مسلسل عبادت اچھائی کی علامت توفیق کی زمانت اور قبولیت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے اور تب تو انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راز دکھا دیں اللہ کے بندوں ہدایت کا راستہ نہ تو زمانے کے ساتھ خاص ہے اور نہ اللہ کی عبادت کسی زمین کے حصے یا جگہ کے ساتھ محدود ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ نے مومن کے عمل کے لئے موت کے علاوہ کوئی متعین وقت نہیں بنایا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے اتعاد کے میدان وسیح ہیں جیسے نماز روزہ عمرہ قرآن مجید کی تلاوت ذکر اور صدقہ اور اللہ نے کوئی فرض مقرر نہیں کیا ہے مگر اس جیسی نفل بھی مشروع کی ہے تاکہ اس کے ذریعے بندہ عجر و ثواب حاصل کرے اور اپنے لوٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ کو بہتر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ نفل عبادت سے میرا تقرب پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا عمل سالح پر مداومت برتنا خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو برابر انجام نہ دیے جانے والے عمل کثیر سے بہتر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر سب سے زیادہ مداومت بڑھتی جائے خواہ وہ عمل کم ہو اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا کہ آپ نے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی اور تم میں سے کون ہے جو آپ کے جیسی استطاعت رکھتا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت میں بہتر یہ ہے کہ میانہ روی اور پابندی کے ساتھ کیا جائے نہ کہ ایسی مبالغہ آرائی کے ساتھ جو عبادت کے ترک کرنے کا موجب ہو جائے جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تھکا ہارا مسافر نہ تو سفر ہی تیہ کرتا ہے اور نہ ہی سواری کو باقی چھوڑتا ہے ان کی بات ختم ہوئی اے اللہ تو ہمیں بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں سے رکھ لے گی توفیق عطا فرما ہماری موت ہو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو اے اللہ تو ہمیں قرآن کریم و برکر عطا فرما اور نبی کریم کے طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچا میں کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لئے اور آپ کے لئے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کی گناہوں سے اور خطاہوں سے تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں اور اس کے فضل سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کا درود و سلام ہو مخلوق کے سب سے اشرف پر فضائل و مکارم والے ان کی آل و اصحاب پر اور قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیر بھی کرنے والوں پر اما بعد مومنوں اور اے مبارک حاجیوں آپ انتہائی مفید اور پاکیزہ اسباق کے ساتھ حج کے مدرسے سے نکلے ہیں اور آپ نے اس کے نہایت میٹھے اور پیاس بجھانے والے چشمے سے سہرابی حاصل کی ہے آپ نے توحید پر مبنی اس عظیم شعار کو قائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارا جاتا ہے اور اسی عز و جل کے لئے تواف اور قربانی کی جاتی ہے حج نے آپ کو طاعت کے ساتھ صبر کرنے اور نفس کو خواہشات کے دلدل میں گرنے اور شیطان کے مکرے میں پسلنے سے بچنے کی تربیت کی ہے اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک عمال انجام دیتے رہے احکامات پر استقامت برتے اور ممنوعات سے دور رہے اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول مجیسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جم جاؤ صحبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق کہو اس پر قائم نہیں رہ سکو گے اس حدیث کے تخریج امام احمد اور بن ماجہ نے کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے شرف کی بات استقامت کو لازم پکڑنا ہے اللہ سے رضا اور قبولیت طلب کرو اس سے ہدایت اور درستگی کی امید رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم دعا کرتے ہوئے یہ کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ہدایت سے صحیح راستے پر چلنے اور سیدھا رہنے سے تیر جیسے سیدھا رہنے کو ذہن میں رکھو اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے یہ سب باتیں رہیں درد و سلام نازل ہو رحمت و ہدایت اور دوستگی نعمت پر اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ پر اے اللہ درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے پاک باز آل پر آپ کے چونیدہ ساتھیوں پر و قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر ان کے ساتھ ہم سے بھی تو اپنے احسان و کرم سے اے کریم و غفار اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما دین کے قلعے کی حفاظت فرما اپنے موحدین بندوں کی مدد فرما اے اللہ اس ملک کو اور بقیاد اے اللہ غم زدہ مسلمانوں کے غموں کو دور فرما مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو دور کر مخروضوں کے قرض ادا کروا دے اور ہمارے بیماروں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفا بخش اے ارحم الرحمن اے اللہ محاض و سرحد پر ہمارے فوجی بھائیوں کی درستگی فرما اے اللہ تو ان کا معاون و مددگار ہو جا ان کا معاید و پاسبان بن جا اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں تو ہماری حفاظت فرما ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی دوسلاح فرما حق توفیق اور دوستگی سے تو ہمارے امام اور حکمران کے تعید فرما اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی احد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب بنا دے اے اللہ ہمارے لئے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر کو گناہ کو اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت حیافتہ میں بنا دے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیتہ فرما اور آخرت میں بھلائیتہ فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے وجہ اے اللہ ہم نے اپنے نفس بہت ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں بخش نہیں کرے گا تو ہم بہت خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور خرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے رکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا زامن ٹھہرا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے